موسیقی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب تک ہم غزل کے مضمون کے نظم کے سارے ٹاپک ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے شہری اصناف اور نصری اصناف کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں اب جو ہمارا ٹاپک رہے گا دوستو وہ رہے گا شہری اصناف اور عدب کے بارے میں اس کے بعد ہمارا ٹاپک اب چلے گا سارے شہروں کے بارے میں جتنے بھی شہر اور جتنے بھی مصنف اب ہمارے ٹاپک میں بچے ہیں ان سبھی کے بارے میں باری باری ہم سب کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو نو سے دس آپ کو گزل گو دے رکھے ہیں نو ہی دس نو دس آپ کو شائروں کے نام دے رکھے ہیں تو آپ کو نظم نکار کے نام دے رکھے ہیں آپ کو باری باری سب کی کیا کرنی ہے حالات زندگی سب کی یاد رکھنی ہے سبھی کی ریٹو برت، سن وفات، سن پیدائش کہاں پیدا ہوئے جگہ پیدائش سبھی جائے پیدائش سبھی آپ کو کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اس سے پہلے پڑھا چکا ہوں اور لگ بک 48 منٹ کی کلاس ہوئی تھی پوری اور کافی چاری سیز میں نے اس میں بتا ہی تھی لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ کلاس اپلوڈ نہیں ہو سکی اور کلاس میں کچھ ایرر آ گیا اور کلاس دیس میس ہو گئی تو مجھے واپس یہ کلاس دوبارہ ریکال کرنے پڑ رہی ہے اب آپ سوچیں گے سر یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جو فلو ایک بار ہوتا ہے جو فلو ایک بار ہوتا ہے جس دل جوئی کے ساتھ جو چیز ایک بار پڑا دی جاتی ہے دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کرنے میں وہ فلو کو مزا واپس نہیں آتا ہے آلموسٹ 74 پیجز کا امنے پینل بنایا تھا 74 پیجز کا امنے پینل بنایا تھا لیکن آپ کو صرف اس کا سارا انشیز کا مول بتاؤں گا جو آپ کے اگزام میں آنے والا ہے پورے پیجز آپ کو نہیں بتاؤں گا یعنی پورا پیجز پڑھانے کا کوئی سینس میں نہیں ہے کلاس بہت بڑی ہو جائے گی باقی کے پی ڈی ایف میں آپ کے کلاس میں ٹیلی گرام پر اپلوڈ کر دوں گا آپ وہاں سے بیٹھ کے پورا ان کا مطالعہ کر لیجئے گا چلی بات اور سلسلہ یہ ختم کرتے ہیں آپ کو آس ٹائم بہت زیادہ کم ہوگا آپ کا اگزام بہت نزیق ہے تو چلی کلاس کو شروع کرتے ہیں میر تکی میر ہمارا آج کا ٹپک ہے دوستو نام ہے میر محمد تکی نام کیا ان کا میر محمد تکی تخلص ہے ان کا میر والد کے نام ہے محمد علی لیکن علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے تھے نام ہے محمد علی لیکن مشہور کس کروں ہے علی متقی سوال پوچھا جا سکتا ہے کون سی شخصیت علی متقی کے نام سے مشہور ہوئی ہے تو آپ کو نام یاد ہونا چیئے محمد علی میر کے والد پیدای شنگ کی ہوئی ہے فروری سترہ سو بائیس اکبر آباد اکبر آباد کسی کہتے ہیں آگرہ کو کہتے ہیں اکبر آباد کسی کہتے ہیں آگرہ جلال الدین اکبر نام تھا ان کا ٹھیک ہے تو انہوں نے بس آیا تھا تو اکبر آباد سے کہا گیا ہے فروری سترہ سو بائیس آپ کو کہیں نہ کہیں سترہ سو تیس بھی ملے گا اس میں اختلاف ہے آپ اس بات سے پریشان نہ ہو سترہ سو بائیس این سی ای آٹی نہ مانا ہے تو ہم یہ چیز کو آثنٹک مانیں گے آپ کہیں جیسے کہ فروری لکھا ہے کہیں جگہ مائی بھی لکھا ہے تو آپ فروری کو ہی آتھانٹک مان لیجے گا حالانکہ فروری آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ایسے سوال کبھی انتہان میں آتے بھی نہیں حالانکہ لوگ کہتے ہیں اختلاف والے سوال زیادہ آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اختلاف والے میں کوئی نیوکے دلیلیں مضبوط ہو جاتی ہیں لوگوں کے پاس تو پھر گورنمنٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بونس انکت دینے ہوتے ہیں اس لئے ایسے پریشانی خود اپنے لئے کھڑی نہیں کرتے ہیں جن چیزوں میں زیادہ اختلاف ہے وہ چیزیں کبھی نہیں آتی ہیں بائیس تیس میں اختلاف ہے آپ کو بائیس پرفیکٹلی یاد رکھنا ہے میر کے آبا و اجداد حجاز سے ہندوستان آئے تھے اور یہاں فوج میں ملازم بن گئی حجاز کہاں ہے دوستو مکہ کا اسپس کے علاقہ جو ہے وہاں سے ہندوستان آئے تھے اور سب سے پہلے اور فوج میں کیا بن گئے ملازم بن گئے نوکری انہوں نے شروع کر دی پردادہ احمد آباد یعنی گجرات میں ہندوستان میں آئے تھے اور فوج میں شامل ہو گئے بعد میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی مستقل پرمننٹ آپ نے سکونت یعنی وہیں پہ رہنے کے لئے ریجڈنس بنا لیا اردو شائرے میں میر کی پہچان غزل گو شائر کی حیثیت سے ہوتی ہے حالانکہ انہوں نے قصیدہ مصنوی مرسیہ اور واسخت بھی لکھے ہیں قصیدہ آپ جانتے ہیں کسی بادشاہ کی کسی حکومت کے سرتاج کی دوران حکومت کی کسی بادشاہ کی کسی عظیم شخصیت کے بارے میں اس کے تعریفوں کا جو پل باندھا جاتا ہے گڑا جاتا ہے وہ قصیدہ کہلاتا ہے مصنوی کوئی داستان کو منظوم حالت میں لکھا جاتا ہے مصنوی کہلاتی ہے مرسیہ کسی کے رونے پیٹنے ماتم کرنے اور ماتم والی سنف کو منظوم حالت میں پیش کا نمبر چیزہ کہلاتا ہے تو صرف واسخت کیا چیز ہے واسخت بھی دوست میں ایک سنف ہے اس کا ویسے موجود میر تک میر کو ہی مانا جاتا ہے زیادہ تر تو واسخت میں کیا ہوتا ہے کسی محبوب کا یعنی عاشق کا اپنے محبوب سے گلا شکوا کرنا اس کو برا بھلا کہنا اس سے شکایتنا کچھ باتیں کہنا اس سے گلا شکوا کرنا تنجو تنائز کرنا وہ سب چیزیں واسخت میں شامل ہوتی ہے واسخت خیالاتی چھوٹی سی سنف ہوتی ہے بہت کم اس کو استعمال کیا گیا ہے یہ تھان کا بچپن یہ تھان کا بچپن اب بات کرتے ہیں دوستو تعلیم کے بارے میں اتطاعت تعلیم والد اور خواجہ آمان اللہ سے حاصل کی کس سے حاصل کی ہے والد صاحب سے اور آمان اللہ سے خواجہ آمان اللہ ان کے والد کے مرید اور میر کے مو بولے چچا تھے میں آپ کوئی کہانی واپس سمجھا دوں گا ساری ایک بار واپس لاسٹ میں یہ کہانی کیسے تھی کیوں تھی اور کیسا تھا سب بات آپ کو رفلی بتا دوں گا تاکہ آپ سیجو کو کریکٹ کر سکیں میر نے سعادت امروہی کے کہنے سے شائری کی ابتداء کی فارسی عدب اور شائری کی استلحہ میر نے اپنے سوتل مامو سراج الدین علی خان آرزو سے کی آپ کو کہیں کہیں صرف خان آرزو ہی نام ملے گا پورا نام ان کا ہے سراج الدین علی خان آرزو ان کا پورا نام ہے ان کے سوتل مامو ہے ان سے آپ نے کیا کیا ہے دوستو شائری کی فارسی کا علم آپ نے حاصل کیا ہے میر نے جعفر عظیم آبادی سے بھی علمی اور عدبی فیض حاصل کیا ہے اب بات کرتے ہیں ابتدائی زندگی کی ان کے والد ایک صوفی بزرگ اور خدا ترس انسان تھے اور میر کو بھی وہ اپنے راستے پر چلانا چاہتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ بیٹا دنیا میں عشق کرو عشق کے سوا کچھ نہیں بیٹا دنیا میں رہ کر کیا کرو محبت کرو عشق کرو اور عشق کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر عشق سے مراد دے دوستو خدا سے عشق کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ کیا تھے تصوفی انسان تھے ایک صوفی انسان تھے صوفی بزرگ تھے جو صوفیوں کا کام یہ ہوتا ہے خدا سے بہت زیادہ connection رکھنا تو ان کے والد صاحب جو صوفی بزرگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی لائن پر چلے وہ بھی آگے جا کے ایک صوفی انسان بنے اور خدا سے محبت کرنے والا بنے تو وہ چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا میں آئے ہو تو خدا سے عشق کرو عشق کرو عشق سوا دنیا میں کچھ نہیں یعنی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے فقط عبادت کے لئے تو انسان کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ خدا سے کیا رکھے بیپنا محبت رکھے تو یہ بات ہم نے بیٹے سے تلقین کیا کرتے تھے اسی وجہ سے آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ان کے والد شیر خوار بچے کو شیر کہتے ہیں دودھ کو خوار کہتے ہیں پینے کو شیر خوار دودھ مہا بچہ دودھ پینے والا بچہ جب شیر خوار بچے کو گودھ میں لے کر ٹہلتے تھے اور یہ مسکراتے تھے یعنی میر جب مسکراتے تھے تو ان کے چہرے کی زردی کو یہ عشق کی علامت سمجھتے تھے جب وہ دودھ مہا بچہ جب مسکراتا تھا یعنی میر جب مسکراتے تھے ان کے چہرے کی زردی یعنی جو لالائی اس کے پیلہ پن جو تھا اس کے چہرے کا وہ پیلہ پن کو کیا کرتے تھے عشق کی علامت سمجھتے تھے میر کے والد نے دو شادیاں کی تھی ایک خان آرجو کی بہن سے جن سے محمد حسن پیدا ہوئے اور دوسری میر کی ماں سے جن سے میر تخیمیر اور میر کے سگبائی محمد رزی پیدا ہوئے یہاں سے ہم آپ کو کچھ بات بتاتا چلتا ہوں میر کی کہانی میں میر کی زندگی میں ہمیشہ دکھ درد تکلیف اور علم والی زندگی رہی ہمیشہ سے یعنی سب سے پہلے ان کے والد صاحب نے دو شادیاں کی پہلی شادی کی تھی خان آرجو کی بہن سے خان آرجو کی بہن سے ان کے والد صاحب خود پیری مردی کا سلسلہ تھا ان کا خود کا اور ایک اچھے تصبف والے انسان تھے ایک صوفی بجرک تھے اور خان آرجو جو تھے ان کے مرید تھے ان کا ہی bastards شادی کیlol ان سے ایک لڑکا ہوا تھا محمد حسن کون ہوا تھا حافظ محمد حسن یہ کہانی ہوئی ایک طرف پھر انہیں ایک شادی اور کی اُس شادی سے میر تکے میر پیدا ہوئے ان کا ایک بھائی محمد رزی پیدا ہوئے کئی کئی لکھا ہے ان کی بہن بھی ہوئی تھی کہیں پڑھا ہے میں نے ان کی بہن بھی ہوئی تھی تو اس طرح ایک بیوی سے محمد حسن اور میر حسن اور ایک سے محمد میر تکی میر اور میر محمد رضی دونوں پیدا ہوئے تھے آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں خواجہ امان اللہ کو بچپن میں ہی صوفیہ اکرام خواجہ امان اللہ ان کو بچپن میں ہی صوفیہ کی مجلس میں لے کر جاتے تھے کن کو میر تکی میر کو کون لے کر جاتے تھے خواجہ امان اللہ جو ان کے والد کے مرید بھی تھے اور ان کے امو بولے چچا بھی تھے ان کے کہتے امو بولے چچا تھے ان کو صوفیوں کے مجلس میں بچپن میں ہی لے کر جائے کرتے تھے لیکن ابھی میر کی عمر محض گیارہ برس کے تھی کہ سترہ سو تیہنٹیس میں والد کی وفات ہو گئی اب دیکھئے دوستو یہاں سے ہوتا ہے کنفیوزن کا معاملہ میں نے گیارہ کو ریڈ کلر میں لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں اختلاف ہے کہیں پر آپ کو دس برس ملے گی کہیں پر آپ کو نو برس ملے گی کہیں پر آپ کو گیارہ برس ملے گی انسی آرڈی یعنی کنفیوزن انسی آرڈی میں بھی ہے انسی آرڈی کی 9,10,11,12 جو چار بک ہیں ان میں بھی ایک کتاب میں دس لکھ رہا ہے اور ایک کتاب میں گیارہ لکھا ہے پر آپ کو زیادہ تر گیارہ ہی آثنٹک ماننا ہے زیادہ تر میں جہاں سے کانٹینٹ آپ کے لئے ہیں زیادہ تر میں میں نے گیارہ ہی عمر ان کے پائی ہے آپ گیارہ کوئی کیا سمجھیں گے آثنٹک سمجھیں گے اور یہی سے میر کی زندگی میں تکریفوں کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے گیارہ سال کی عمر میں ان کے والد کا کیا ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے والد کی وفات کے بعد ان کی پروریش کا عظیمہ میر کے مو بولے چچا خواجہ امان اللہ نے لیا لیکن بہت جلد ان کی بھی وفات ہو گئی مو بولے چچا امان اللہ چاہتے تھے ان کی پروریش کا عظیمہ بہت جلد ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے کہیں کہیں آپ کو ایسا بھی پڑھنے کو ملے گا کہ میر کے والد کی وفات سے پہلے امان اللہ انتقال فرما چکے تھے کہیں آپ کو ایسا بھی پڑھنے کو ملے گا لیکن آثنٹک چیز ہی ہے کہ امان اللہ کا انتقال ان کے بعد میں ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد میر نے اپنا سہارہ اپنے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن کو بنا لیا لیکن انہوں نے میر پر کوئی توجہ نہ دی زائر سی بات ہے سوتیلہ بان ہے تو دل جوئی ہونا لی بات ہے ہی نہیں انہوں نے میر پر کبھی دھیان نہیں دیا پہلے والد صاحب پرورش کرتے تھے والد صاحب کے جانے بعد امان اللہ انہاں ان کا خیال رکھا امان اللہ کا بھی جلد انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے بھائی کی طرف رجوع کیا اور جب بھائی کی طرف رجوع کیا تو بھائی نے انہوں نے ان پر کہت نہیں دی توجہ ان دی غربت کے زندگی گزاری ہے ہمیشہ تکلیف زیادہ حالات میں رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے اسی حالات میں لے کر دہلی چلے جاتے ہیں اور خواجہ محمد باسید کے توسط یعنی ان کے ذریعے سے سمسام الدولہ کے یہاں ایک روپیہ روزانہ میں ملازم ہو جاتے ہیں یعنی پہلے والی صاحب کا انتقال پھر امان اللہ کا انتقال اور اس کے بعد بھائی کا سوتالہ پر کا ویوار تینوں چیزوں سے بڑے گم کھائے ہوئے ہیں اور ایسے میں کہاں چلے جاتے ہیں دہلی چلے جاتے ہیں کچھ ذریعہ اماش کے لیے اپنے زندگی گزارنے کے لیے وہاں پہ سمسام الدولہ کے یہاں چلے جاتے ہیں ایک روپیہ روزانہ نوکنی مل جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے بھی آلاتے چلیے اب زندگی سکون سے گوڑ جار جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا کیا ہے لیکن نادر شاہ کے حملے میں سمسام الدولہ مارا گیا اور اس کے بعد میر واپس آگرہ چلے آتے ہیں زندگی تھوڑی ٹریک پر آئی تھی اور سمسام الدولہ بھی مارا جاتا ہے کس کے نادر شاہ کے حملے سے کیونکہ دہلی ہمیشہ حملوں کا شکار رہا ہے نادر شاہ کا حملہ ہوتا ہے سمسام الدولہ انتقال فرما جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس میں اور اس کے بعد یہ واپس مجبور ہو جاتے ہیں دوبارہ مجبوری میں واپس اپنے گھر آگرہ واپس چلے جاتے ہیں لیکن گھر جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ گروبت کا عالم تو ختم نہیں ہے روزی روٹی کامانے کے لیے زندگی گزارانے کے لیے کس نہ کچھ سچائی تو یہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد واپس دہلی کا رکھ کر لیتے ہیں آگرہ تھوڑے دن رہتے ہیں واپس کہاں چلے جاتے ہیں دہلی چلے جاتے ہیں اس مرتبہ یہ اپنے سوتل امامو خان آرجو کے پاس اپنا مسکن بنا لیتے ہیں مسکن ہے نہیں کون خان آرجو ان کے پاس رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ ان کے سوتل امامو ہوتے ہیں ان کی توجہ سے میر تکی میر کی شائری میں نکھار آنا شروع ہوا اور میر محمد تکی سے اب یہ میر تکی میر بن جاتے ہیں زائد سے بات ہے میر بہت عالی شخصیت تھی عظیم شخصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ جب ان کے مامو کے گھر چلے جاتے ہیں تو ان میں شیر و شائری کا شوق بڑھتا ہے اور کل تک جو صرف ایک چھوٹا موٹا انسان تھا محمد تکی نام سے آج وہ میر تکی میر بن جاتا ہے یہ بات کیا ہوتی ہے یہ بات ان کے سوتل اے بھائی محمد حسن کو ناغوار گزرتی ہے اور انہوں نے اپنے امامو کو بڑھکا دیا اور کہا حسن محمد حسن کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سوتل اے بھائی ترقی کرے شہر میں نام کمائے میر تکی میر سے ان کی جو کیا کہتنا پاپولارٹی تھی وہ نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو انہوں نے کہا کہا اپنے اماموں کو بڑھکا دیا اور کیا کہا دیکھئے بقول میر ذکر میر میں میر خود لکھتے ہیں ان الفاظوں کو کہا میرے بھائی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا یہ کہا تھا ان کے بھائی کہتا ہے میر فتنہ روزگار ہے میر فتنہ روزگار ہے اس کے تربیت ہرگز نہ کی جائے بلکہ دوستی کے پردے میں ان کا کام تمام کر دینا چاہیے یہ بات ان کے بھائی نہیں کہی جب والد کا انتقال ہو گیا امان اللہ کا انتقال ہو گیا مبولے چچا کا بھائی کا درویوار دیکھا ڈیلی چلے جاتے ہیں سمسام الدولہ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ماموں کے گھر جاتے ہیں تو ماموں کے جا کر بھی بھائی بڑھکا دیتا ہے تو بھائی کی لفظ سننا پھر ماموں کا بھی کیا کرنا برا بیہیوئر ان کی زندگی میں اور زیادہ تکلیف 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 اور تکلیف ہو کا پہاڑ ان کی زندگی میں ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد میر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور ان پر دیوانگی کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں لیانے اس کے بعد ان کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجنونہ کیفیت ان پر تاری ہو جاتی ہے اتنی حالات زندگی میں جھیلنے کے بعد لیکن ہمیشہ زندگی ایک جی سے نہیں رہتی میر کا علاج حکیم فخر الدین نے کیا اور کچھ وقت کے بعد ان کی دیوانگی دور ہوتی رہی اور اب ریاعت علی خان سے ان کے تعلقات قائم ہوئے واپس زندگی آگے بڑھانے تھی ٹھیک ہو گئے واپس ریاعت علی خان سے ان کے تعلقات قائم ہوئے لیکن میر ان کے ملازمت کرتے ہیں لیکن نازک مجازی کی وجہ سے جلد ہی اپنا رشتہ ان سے توڑ لیتے ہیں کس وجہ سے؟ نازک مجازی کی وجہ سے ان سے کیا ہوتا ہے اپنا رشتہ توڑ لیا کرتے ہیں اس کے بعد ایک امیر زادے جعوید علی خان کے ملازم بن جاتے ہیں لیکن اسی دوران دہلی پر حملہ دہلی پر احمد شاہد علی کا حملہ ہوا اور دہلی پوری طرف برباد ہو گئی ایک بار پہلے نادر شاہ کا حملے سے ہوئی اب دوبارہ کس سے ہوگئی؟ احمد شاہد علی کا حملے سے دوبارہ دلی کیا ہوگئی؟ برباد ہوگئی ایک بار زندگی میں دکھوں کا پہر واپس ٹوٹ پڑا دہلی کی اس بربادی کا اثر ان کے دل پر پڑا جس کا اثر ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے اس کے بعد سترہ سو بیانسی میں عاصف الدولہ کی دعوت پر لکھنو چلے آئے اور ان کے دربار میں ملازم بن گئے اس کے بعد لکھنو میں ہی زندگی کے باقی بچے اکتیس برس لگ بگ گزارے آخری تین سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا آخر غزل کا شہنشاہ ستانسی سال کے عمر پا کر ستمبر اٹھارہ سو دس میں لکھنو کی آگوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا یعنی ان کی کیا ہوئی وفات ہو گئی یعنی دہلی کے حالات پھر خراب ہو جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کے بعد اور دہلی کے حالات کیا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خراب ہونے کے بعد نواب عاصف الدولہ کے دعوت پر وہ کہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے باقی بچے دن وہیں پر ہی گزارہ کرتے ہیں لیکن دکھوں کا پہاڑ ان کی زندگی میں ہمیشہ چلتا رہا یعنی دکھ ان کی زندگی سے ہمیشہ جوڑا رہا اور آخر وقت میں بیٹی کا انتقال جوان بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ان کے غموں میں اور اضافہ کرتی لی غموں کو بڑھاتی رہی اور اس طرح ستیانسی سال کے عمر میں ان کی کیا ہو جاتی ہے انتقال ان کا ہو جاتا ہے میر کو ایک پریت امثال سے عشق بھی ہو گیا تھا لیکن اس میں ناکام رہے اور اس ناکامی کے بعد ایک سیدائی بن گئے یعنی پھر دکھوں کا پہاڑ یہاں سے بین کو حاصل ہوا یہاں سے بین کو دکھ اور زیادہ ملنے لگے ان سبھی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ میر کی زندگی بچپند سے اب تک مسائب و آلام میں گزری ہے مسائب جمع ہے مسئبت کی آلام جمع ہے علم کی مسئبت دینے پریشانی عالم یعنی دکھ دکھ اور پریشانی میں ان کی زندگی پوری گجری ہے ان کا دل عشق کی ناکامی اور دل کے تباہی دونوں سے زخمی ہو گیا کہتا ہے غمے دورا اور غمے جانا دونوں سے ہی میر کا دل کیا رہا زخمی رہا ہمیشہ ان دونوں کا اثر میر کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے شاید اسی وجہ سے ان کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے میر کی زندگی مسلسل مستقل اور مکمل علمیہ رہی ہے آپ بات کو سمجھیں کیا کرنا چاہتے ہیں میر کی زندگی مسلسل یعنی لگاتار مستقل یعنی پرمارنٹلی اور مکمل علمیہ پوری طرح دکھوں سے بھری بھی لگاتار ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کی دکھوں میں ہی گزری ہے اسی لیے ان کی شاعریوں میں ان کے غزلوں میں ان کے کلام میں دکھ درد علم بہت زیادہ نظر آتا ہے وہی چیز بیان کرتے ہیں جو وہ چیز فیل کرتے ہیں میر ایک گزل کو شاعر ہے اور غزل میں مہارت حاصل تھی اسی وجہ سے میر کو غزل کا امام کہا جاتا ہے میر کو کیا کہا جاتا ہے دوستو غزل کا امام کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے جن میں قصیدہ مسنوی مرسیہ ربائی واسخت سبھی کیا ہیں شامل ہیں میر کو انسم میں مہارت حاصل تھی اسی وجہ سے ان کو قدرت ہو جس پر کیا ہو قدرت ہو قابو ہو اور سخن کہتے ہیں باچت کرنے کو سخن کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں سخن گفتن بیار گفتن سخن یعنی باچت کرنا ٹھیک ہے تو سخن کا مطلب ہے باچت کرنے پر کیا تھی ایک عبور حاصل تھا ایک مہارت حاصل تھی اسی وجہ سے ان کو خدا سخن کہا جاتا ہے نا خدا سخن مینی کو کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں میر کے علقاء بات میر کو کن کن لقب سے نوازا گیا ہے امام غزل یعنی غزل کا امام سر تاج شعرہ شعروں کے سر کا تاج خدا سخن نا خدا سخن قنوطی شاعر اور فتنہ روزگار فتنہ روزگار کا لقب حافظ محمد حسن نے ان کے بھائی نے ان کو دیا تھا میر کے تصانیف کیا ہے میرے ایک اہم مسنوی کو شاعر بھی تھے انہوں نے تقریباً سینتیس مسنویاں لکھی ہیں کتنی سینتیس میرے کے اردو شاعری کے چھے دیوان ہیں شولہ عشق دریائے عشق معاملہ تیشک ہولی ساکی نامہ اور خواب و خیال کتنے دیوان ہیں دوستو چھے ہیں لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے کل دیوان کتنے ہیں تو آپ کتنے بتائیں گے سات کتنے بتائیں گے سات کیونکہ ایک دیوان فارسی کا بھی ہے ایک دیوان فارسی کا ہے اور اردو دیوان کتنے ہیں قصیدے بھی لکھے ہیں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دوسرا عاصف الدولہ کی شان میں تیشرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے گئے ہیں میر نے ایک خدنوشت بھی لکھی ہے اپنی آپ بھی تھی لکھی ہے اس خدنوشت کا نام ذکر میر ہے جو فارسی زبان میں کل دیوان دوستو فارسی بھاشا میں لکھی گئی ہے میر نے اردو شعرہ کا سب سے پہلے تذکرہ 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 ہے نکاتو شعرہ کے نام سے سترہ سو پچیس میں لکھا جو کی فارسی زبان میں ہے اس میں ایک سو تین شعرہی کرام کا ذکر ہے آپ کے اینگلے سر ایک لائن ہے ایک لائن میں سوال پانچ ہے آپ باتوں کو نا ایک لائن کو جب پڑھیں تو ڈنگ سے سننے ہو سمجھے ہر ایک بات سے سوال بن پڑتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اردو کا پہلا تذکرہ کس نے لکھا آپ کے جوادنا میرے نے لکھا ہے کس نام سے لکھا نکاتو شعرہ کے نام سے لکھا ہے کب لکھا سترہ سو پچیس میں لکھا ہے نکاتو شعرہ کونسی زبان میں لکھا ہے فارسی زبان میں لکھا ہے کتنے شعرہ اکرام کا کتنے شعروں کا اس میں ذکر ہے ایک سو تین شعروں کا ذکر ہوئے ہیں اس طرح پانچ پانچ چھتے سوال ایک ہی لائن سے بن سکتے گما فرا کر آپ کو ہر لائن کو بہت اچھی طرح سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی سوال مس نہ ہو سب سے پہلا تذکرہ تو امیر خسنوں لکھاتا جو کہ شاید فارسی میں تھا فیضی میر کیا چیز ہیں دیکھ لیجئے اس میں پانچ حکایات ہیں یعنی اللہ والوں کے حالات زندگی اور کرامات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں میر کی شاعریہ میں مصیبت و عالم درد و قسق آہ و فغا بہت زیادہ ہے ان سبھی کا مطلب سے دکھ تکلیف ہوتی ہے میر کی شاعری کو آہ کی شاعری کہا جاتا ہے جبکہ انہی کے دور کے شاعر سودا کی شاعری کو وہاں کی شاعری کہا جاتا ہے میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے سودا کی شاعری وہاں کی شاعری ہے آہ سے مطلب ہے درد قسق تکلیف غموں سے بھرپور شاعریان کس کی ہے میر کی ہے دونوں ایک ہی زمانے کی شاعر ہیں دونوں نے ایک ہی دور دیکھا ہے دلی کو برباد ہوتے ہوئے میر نے بھی دیکھا ہے تو دلی کو برباد ہوتے ہوئے سودا نے بھی دیکھا ہے لیکن ان حالاتوں کو میر نے اپنے دل پر لے لیا اور ان حالاتوں کو دل پر لینے بعد دل کے جذباتوں کو میر نے اپنے شاعریوں میں پیش کیا ہے جبکہ سودا نے ان سب چیزوں کو ہسی میں اڑا دیا سبی کو برباد ہو گئی تو ہو گئی برباد ہو گئی تو ہو گئی دنیا کی ہر چیز ایک دن تباہ ورباد ہونی ہے سودا کی شاعری کچھ اس طرح کی ہے اس لئے میر کی شاعری کو آہا کی شاعری کہا جاتا ہے جبکہ سودا کی شاعری کو وہاں کی شاعری کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی شاعری میں آپ بیتی کو جگ بیتی کے انداز میں پیش کیا ہے آپ بیتی جو اپنے آپ میں بیتی ہیں ان باتوں کو آپ نے پیش کیا ہے جگ بیتی کے طور پر میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے دل اور دلی کا مرسیہ دل کا مرسیہ اس لیے کہ دل ٹوٹ چکا تھا دل مر چکا تھا گمیں جانا سے اور دلی کا مرسیہ گمیں دورا سے دنیا کے حالاتوں سے دلی کا مرسیہ انہوں نے لکھا ہے میر کی شاعری کو ان کے اہد اور ان کی زندگی کا مرقہ سمجھاتا تھا مرقہ کہتا ہے مکمل تصویر کو پوری کچھا چھٹا ہے جگہاں کچھا چھٹا کھول دیا پوری زندگی کی مکمل تصویر نظر آتی ہے میر نے اپنی شاعری میں قلبی احساسات و جذبات کو پیش کیا ہے اسی وجہ سے ان کی شاعری داخلیت کا بہترین نمونہ ہے داخلیت بات اندر کی انٹرنل کی بات کی جائے داخلیت جو بات دل کی جذبات کی کیفیت کی بھاؤنوں کی بات فیلنگز کی بات کی جائتی ہے وہ ہے داخلیت اور جب بات بھوتک تاکی کی جاتی ہے بات پراکرتک نیچر کی بات کی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے خارجیت یعنی باہی یہ چیز ہے آنترک اور باہی انٹرنل اور ایکسٹرنل میر تاکی میر سودا اور درد کے ہم اثر شاعر ہیں یعنی سم کالین ہیں جب سودا اور درد کا جب دور تھا محمد رفی صودا اور خواجہ میر درد کا جو زمانہ تھا اسی زمانہ میں میر تاکی میر کا بھی دور تھا ان تینوں نے ایک ہی کال کو دیکھا ہے میر کے متعلق اردو کے عظیم و شان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے میر کے لئے مرزا غالب کیا لکھتے ہیں مرزا غالب لکھتے ہیں ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا غالب کہتے ہیں کہ میں بہت پہنچاوا انسان ہوں میں بہت پہنچیو شخصیت ہوں میں بہت عظیم انسان ہوں گزل گوئی میں میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے میں اتنے عظیم شخصیت ہوں لیکن پھر بھی وہ اس استادی کو بھی قبول کرتے ہیں ہے کہ میر جیسا کوئی نہیں ہاں میں بہت عظیم ہوں میں بہت اوپر ہوں سب چیز بڑیا ہے بیٹر ہے لیکن میر جیسا کوئی نہیں ہے یہ بات غالب بھی کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں ان ساری باتوں کو تو دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کونے پر دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے رائٹ سائیڈ میں 20 نمبر پیج لکھا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو چلاتا ہوں تو میں مومنٹ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں آلماسٹ آپ کو پیج نمبر چلتے ہو نظر آ رہے ہوں گے سائیڈ میں 41 42 45 ٹھیک ہے یہ آلماسٹ میں نے 74 پیجز کا یہ پورا پینل بنایا تھا سوچا تھا آپ کو پورا پڑھائے جائے گا پر ٹائم بہت سے کم ہے آپ کے پاس تو میں پوری فائل کیا کروں گا ٹیلیگرام پر ڈال دوں گا بیٹھ کر وہاں سے پڑھ لیجئے گا رہاں سے پوری تفصیل ان کی زندگی کے سارے حالات اس میں پیش کیے گئے ہیں ساری باتوں کو چنچن کر اس میں چھانچن لکھا گیا ہے لہی جہاں جہاں سے آپ کے سوال بنتے ہیں important topics کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ سب چیزیں آپ کے سوال میں آگئی ہوگی اتنا یاد کرنا آپ کے لئے کافی ہے ان سے ہی سوال آپ کے بنیں گے پھر بھی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو ڈیٹیل میں آپ پیڈی ایف پڑھتے رہیے گا میں ملوں گا دوستہ آپ کو نیکس کلاس میں ایک شاندہ ٹاپک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ